اللہ اللہ علیہ وسلم اور اگر اللہ تبارک و تعالی لطف و کرم کی جو دنیا کے اندر جو اگر کوئی نظیر ہے مذر ہے تو وہ پانی ہے کیونکہ پانی جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کائنات کے ذرے ذرے کو رونگ اور حیات بخشتا ہے جانکہ انسانوں کی زندگیاں ہوں یا ہیوانوں اور کھیتوں کی زندگیاں ہوں سبزیوں پھلوں کی رونگیوں وہ پانی سے ہی ہیں اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ پوری کائنات کو جو ہے میں نے حیات پانی سے بخشی ہے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا ہے اور پانی جس طریقے سے اتنی آسانی سے ہر برتن میں ہر جگہ میں ہر پہلو میں پہنچ جاتا ہے کسی بھی قسم کا برتن پر پانی آ جائے گا جہاں بہانا بہا دیا جہاں انڈیل نہ انڈیل دیا پینہ پی لیا سانو پکانا پکا دیا گویا ہے کہ کون سے ایسے ام امور ہیں جس میں پانی استعمال نہیں ہوتا تو گویا کہ پانی جو ہے یہ اللہ تبارک وطالعہ کی اسم لطیف کا مظہر ہے دنیا میں اور لطیف جو اس ذات کو کہتے ہیں جو نہایت باریک بینی کے ساتھ بندوں کی مسئلت کو جانتی ہے اور پھر بہت نرمی اور آسانی کے ساتھ اس منزل تک پہنچاتی ہے یہ کمال اللہ تبارک وطالعہ کی ذات کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ ہر بندی کی مسئلت کو جانتا ہے خود بندہ بھی اس مسئلت کو نہیں جانتا لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کی مسئلت اس میں ہیں لہذا اسی وقت میں اسی پہلو سے اللہ تبارک وطالعہ اپنا لطف و کرم ظاہر کرتا ہے اور پھر یہ کہ اس کے جو اسباب ہوتے ہیں ان اسباب کو بڑی نرمی اور مہربانی کے ساتھ مہیا کرتا ہے اس پر کوئی سختی نہیں دکھاتا بلکہ نرمی اور محبت سے ان اسباب کو مہیا کر دیتا ہے اور بندہ ان اسباب کی وجہ سے اپنی منظر اور نتیجے کو پا لیتا ہے یہ کمال ہے اس لیے علمان نے لکھا ہے یہ لطیف نام ہے اس کی ایک شان تو یہ ہے کہ اس کے اندariہ لطف و کرم ہے اس کے اندariہ لطف و کرم ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ جو اپنے لطف و کرم کے ساتھ بندوں پر جاہے اپنی مہربانی نشاور کرتا ہے اور دوسرا اس کے اندارہ یہ محسن کے معنی میں ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک وطالعہ اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے کیونے ظاہر ہے کہ باریک بینی کے ساتھ اللہ جب بندوں کی مسئلتیں پوری کرتا ہے تو ظاہر ہے اللہ محسن ہوا اور بندے جو اس کے سانتلے ہیں لہٰذا دونوں صورتوں میں حق یہ ہے کہ یہ عبداللطیف جائے یہ حقیقت میں اس لطیف کا عبد بن کے رہے یہ عبداللطیف لطیف کا بندہ بن کے رہے دنیا کا کوئی بھی لطف اٹھائے تو وہ یہ سوچے کہ یہ لطف سے لطیف نہیں عطا کیا ہے جب لطیف نہیں عطا کیا ہے تو پھر تقاضی یہ ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنوں تو لہذا کھانے کے بعد اللہ کا شکر کرے پینے کے بعد اللہ کا شکر کرے سو کے اٹھے تو اللہ کا شکر کرے کپڑے پہنے تو اللہ کا شکر کرے تو کہا ہے کہ یہ سارے کے سارے لطف و کرم جو مل رہے ہیں یہ سب اس لطیف کی طرف سے مل رہے ہیں اس لئے بندہ عبداللطیف ہوتا ہے کہ یہ لطیف کا بندہ ہے عبداللطف نہ بنے کہ لطف کا بندہ نہ بنے کہ اگر یہ لطف نہیں ہے تو سوچے کہ یار یہ کیا زندگی ہے نہیں نماز میں لطف نہیں تو کہ یار کیا نماز ہے نہیں لطیف کا بندہ بنے اس لیے یہ لطیف نام جائے وہ ہر اعتبار سے اپنی جائے مہربانیاں اور برکتی جائے بندوں پر نشاور کرتا ہے جوہاں چاہے دنیا کے در اللہ تعالیٰ پانی کی سب سے بڑی مثال سمندر سے لیے کہ سمندر سب سے بڑا پانی کا ماخذ ہے لیکن اس سارے کے سارے پانی کو اللہ نے کھارا رکھا ہے میٹھا نہیں رکھا اس لیے کہ اس سمندر کے اندر اتنا بحر بے کنار کے اندر جو ہے لاکھوں کروڑوں قسم کے جانور بستے ہیں وہ وہیں جیتے وہیں مرتے ہیں پھر دنیا بھر کی گندگیاں اس سمندر کے اندر جاتی ہیں اگر اس کو میٹھا رکھا جاتا تو بندے کی مسرد کے خلاف ہے کیونکہ اگر یہ جانور مر رہے ہیں گندگیاں اس کے اندر ڈالی جا رہی ہیں وہ میٹھا پانی اگر ہوتا تو وہ متافرہ بدبودار ہو جاتا اور ایسا بدبودار ہو جاتا کہ بہر خوشکی پہ رہنے والے لوگوں کے زندگی آجی رنو جاتی تو اللہ نے اس کے اندر خاص قسم کی تضابیت رکھی ہے خاص قسم کا کھاراپن رکھا ہے کہ اس کے اندر جانور مر بھی رہے ہیں لوگ گندگیاں بھی ڈال رہے ہیں لیکن وہ سب کو جلا کے راک کر دیتے ہیں اس کی تضابیت سب کو مٹا دیتی ہے اور پانی اس کا ویسے کا ویسا اور وہ پانی پینے کے قابل نہیں باقی دنیا کے ہر کام دھندے کے لیے آپ کے بھاری بھاری ہوای جازوں کو یہاں سے کہ بعد لوگوں کے پوری فائن کر کے میٹھا کر دیتے ہیں اور بارش بنا کے برسا دیتے ہیں تو یہ مشین دی زائری مشین دی سے وہ کام نہیں ہو سکتا کہ جو مفت میں اللہ تعالیٰ بندوں کی مسئلت کے تحت جو ہے وہ اس کو میٹھا کر کے نازل کرتے ہیں اور پھر بارشیں جب برستی ہیں تو بارشیں برستی اس یوں نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کٹھا ہی پانی دے دی ایک آدمی کو ساری زندگی کا نہیں یہی اللہ کی مسئلت ہے کہ بندوں کو رزق جو دیتا ہے وہ اس کی ضرورت کے مطابق اتنا ہی دیتا ہے جتنی ابھی اس کے ضرورت ہیں اگر اس کی زندگی کا سارا رزق ایک ہی دن میں دے دیں تو ایک تو اس کو سمالنا مشکل اور اگر سمالے تو وہ متعفرہ بدبودار ہو جائے گا پانی اگر سارا زندگی کا سارا پانی کٹھا دیئے تو کہاں سمالے گا اتنی ٹینکیاں کہاں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ لطافت ہے کہ وہ پہاڑوں کے اوپر پانی کو برساتا ہے جو میٹھا کر دیا اور پہاڑوں پر برف بنا کے جماع دیتا ہے اور وہ رس رس کے پہاڑوں کی رگوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہاں سے چشمیں بن کے پھوڑتے رہتے ہیں اور اس گریشیر جو پکلتے رہتے ہیں اس سے ساری زندگی لوگ پانی لیتے رہتے ہیں یہ کمال اللہ تعالیٰ کی اسی لطافت کی بنا پر ہے اللہ اسنی باری بینی کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے کہ انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا لہذا وہ برف جو ہے وہ ان کے پاڑوں کے ریشوں میں سے چشمیں بناتی ہیں چشموں سے تالاب بنتے ہیں نہریں بنتی ہیں اور لوگ جو اپنے پانی کو جو مقدر اللہ نے کر دیا ہے اس کو استعمال کرتے رہے ہیں اس لطیف جو ہے یہ ایک ایسا نام ہے کہ ساری لطافت کائنات کی اس لطیف کی تجلی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ آتا کرتے ہیں اتنا مبارک نام ہے اور باقی یہ ہے کہ اس کے فضائل و فوائد سبحان اللہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر وقت لطف و کرم میں رہے اور اس کی مسئلت کے تحت اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا رہے اور اس کو پتا نہیں ہے کہ پتا نہیں میرے لئے کیا اچھا کیا برا ہے تو وہ اپنے لطیف کے سبب معاملات کر دے اور ہر نماز کے بعد ایک سو تیہتر مرتبہ ون سیونٹی تری ٹائم وہ یا لطیف کا ورد کرے تو فورٹی ون ڈیز کر لے گا اس کا کام ہو جائے گا یہ اس کے اندر سے دستاسی ہے اور ایک تاثیر یہ ہے عام طور پر یہ بچوں کے نصیبیں نہیں کھلتے شادیاں نہیں ہوتی اس حوالے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں اس کے لئے ایک عمل یہ ہے کہ دو رکعت نماز تحیت الوضو پڑھیں یعنی نماز کا نماز تحیت الوضو یعنی جب بھی وضو کرے تو وضو کر کے انسان جو دو رکعت نفل پڑھ لے تحیت الوضو کی نیت سے تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ وہ فضیلت ہے کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر خواب کے اندر آپ نے آسمانوں کی سہر کی تو آگے آگے بلال حبشی کے چلنے کی آواز دیکھی تو پوچھا کہ بھئی یہ کون آگے جا رہا ہے تو حضرت جبری امین نے فرمایا کہ یہ آپ کا غلام جے بلال آگے آگے چل رہا خادموں کی طرح تو آپ بڑے حران ہوئے بلال کا اتنا مقام کہ میں خواب میں جنتوں کی سہر کروں اور آگے بلال چل رہا ہے تو دنیا میں آکے آپ نے صبح کو پوچھا بیدار ہوئے خواب سے بلال تم کون سا احسامل کرتے ہو میں نے تجھے رات کو اس حال میں دیکھا کہا کہ میں تحیت الوضو پڑھتا ہوں جب بھی وضو کرتا ہوں تو میں دو رکعہ نفل پڑھ لیتا ہوں لہذا تحیت الوضو کی اتنی بڑی فضیلت ہے لہذا اگر مکروح اوقات نہ ہوں تو جب بھی وضو کرے تو دو رکعہ نفل ضرور پڑھ لیا کرے تو دو رکعہ نفل جو ہے تحیت الوضو کی نیت سے انسان پڑھے اور پڑھنے کے بعد جو ایک سو ایک مرتبہ ایک سو ایک مرتبہ یا لطیفو کا ورد کرنا ہے اولا کی گیار مرتبہ دروشیف اور یہ پڑھ کے جائے وہ بچی کے نصیبے کے لیے نیک اچھے رشتے کی دعا کر لیں بچی خود بھی کر سکتی ہے یا والدہ یا کوئی بھی خونی رشتہ دار اس کے لیے کر سکتا ہے اور یہ نوے دن کے لیے سے شروع کر لیں بہترین رشتہ اللہ تعالیٰ 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 اور اسی کا دوسرا عمل جو ہے وہ شادی کے لیے وہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد عشاء کے بعد گیارہ سو گیارہ مرتبہ آپ نے یا لطیفو پڑھنا ہے 1111 time یا لطیفو اولا کی گیارہ ہی مرتبہ جو ہے دروشی پڑھنا ہے اور 11 ثابت کالی مرچیں سامنے رکھ رہی ہیں جب یہ عمل پورا ہو جائے تو اس کے اوپر تین نوہ پھونک دینا ہے اور وہ کالی مرچیں آگ میں جلا دینی ہے تیز آنچ میں چلا دیں اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے نیک اور اچھے شک دعا کر لیں اور یہ 70 ونڈیز پابندی سے کرنا ہے زبردست تاثیر ہے اللہ تعالیٰ غیب سے اچھا رشتہ اتا فرما دیں گے اور نہ تیزا رشتہ اتا فرمائیں گے بلکہ وہ تیبی ہو جائے گا سبحان اللہ یہ اس کے ادھر خوبی اور ایک اس کے ادھر تاثیر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ گھر میں آفتیں ہیں بیماریاں ہیں اور بڑی قسم پرسی کی زندگی ہے اور چاہتا ہے کہ ہر طرح کی آفتوں سے میری جان چھوڑے جسمانی آفت مالی آفت اور خاندانی آفتیں ہیں اس کے ادھر پھساوا ہے اس سے بچنا چاہتا ہے کہ یہ سب کا سب اللہ تبارک وطالعہ رفع کر دے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے اس کے لئے اپنے نام کے عدد کے اتبار سے جو اس کے نام کے عدد یا خود لطیف کے نام کے عدد یہ ہے ایک سو انتیس ہے ون ٹوئنٹی نائن تو ایک سو انتیس دفعہ یا لطیف کا ورد کرے کسی بھی ایک نماز کی بات تہہ کر لے پھر روزانہ اسی نماز کی بات پڑھے اول آخی یار مرتب دروشیف کے ساتھ انشاءاللہ یہ نوے دن کی نئے سے شروع کر لے اللہ تمہارک وطالعہ ہر طرح کی آفتوں سے اس کو محفوظ کر لیں گے یہ اس کے اندر کمال موجود ہیں اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ رزق کے حصول کا کوئی ذریعہ اختیار کرنا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آرہا کہ کونسا ذریعہ اختیار کروں تجارت کروں ملازمت کروں پھر تجارت میں کبڑے کا کاروبار کروں یا جوتوں کا کاروبار کروں کس چیز کا کروں تو بس اگر انسان کو سمجھ نہیں آتی پھر ماہرین سے انسان جوہاں ڈسکیشن کرتا رہتا ہے اس کے لیے اس کے لیے زبردست تاثیر اس کا طریقہ یہی ہے انسان جوہاں رات کے بعد کسی عشاء کے بعد کر لے مغیبات کر لیا یا تاجدت کر لے تو یہ یا لطیفہ تین سو تیرہ دفعہ پڑھے اول آخر جوہاں تیرہ مرتبہ دروشی پڑھے اور پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ آپ اپنے لطف و کرم سے مجھے گائیڈ کیجئے کہ میں کونسا کاروبار کروں اور اسبابِ معیشت یعنی اس کاروبار کے لیے جتنی بھی اسبابیں وہ مہیا ہو جائیں تا مجھے گائیڈ کیجئے اور دعا کرتا رہے اللہ تعالیٰ آٹومیٹک لیا تو اس سراب پر لگا دیں گے یا اسی چیز کا شرح صدر ہو جائے گا یا کپڑے کا کاروبار انشاءاللہ سے یا خواب کے ذریعے سے یا بیداری میں قرائن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رہنمائی کر دیں گے کہ تمہالے یہ مفید ہے لہذا اس کے مطابق وہ کرے گا تو اللہ معیشت کے ایسے اسباب مہیا کریں گے یہ سوچ بھی نہیں سکتا یہ اس کے اندر تاسی ہے اور جہاں تک یہ خواب میں دیکھنا کا تعلق ہے خواب میں اگر یہ لکھا یا سنا لطیف تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم باریک بھی نہیں کا علم آتا کریں گے یعنی کوئی بھی چیز باریکی کے ساتھ سمجھنے کا فہم اللہ اس کو عطا کریں گے کوئی بھی چیز سامنے آئے گی اس کی بالکل تہہ تک باریکی تک پہنچ جائے گا گویا کہ ایسی صلاحیت اللہ اس کو عطا کریں گے اور اگر جہاں وہ تعلیم تعلوم کے ساتھ اس کا معاملہ نہیں ہے اور عام ایک جہاں چک دیہات کا آدمی وہ یہ دیکھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو فراغ کر دیں گے اور ایسی جگہ سے روزی کا انتظام کریں گے کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا